اسلام علیکم چٹیو کالے کالے گلاب جمن کھانی ہے تو آجاو بہت مزی کے بنتے ہیں گھر میں بہت پرفیکٹ اچھے بنتے ہیں اور بجٹ فرینڈلی بھی ہوتے ہیں تو میں نے سوچا آپ کے ساتھ ریسپی شیئر کروں اور آج میں آپ کو دو سے تین جو اہم پوائنٹس ہیں جو آپ لوگوں کو محسوس ہوتا ہے جی گلاب جمن یا سخت یا نارم جو بھی آپ کرنا چاہتے ہیں میں آج آپ کو اس کا سیمپل سا فارمولا بتا دوں گی ریسپی بہت سیمپل ہے آپ کو سب چیزیں چاہیے تھوڑ ایک اپ ملک پاورڈر ایک انڈا ایک ٹی بل سپون بھرکی میدہ ایک ٹی سپون بیکنگ پاورڈر یا ون فور ٹی سپون میٹھا سوڈا ایک ٹی بل سپون پکنگ آئل اور یہ ایک چھوٹکی جائفل جاویتری اگر آپ شامل کرنا چاہیں صرف ایک چھوٹکی اسے فلیور تھوڑا سا انہینس ہو جاتا ہے یا آپ اس کے جگہ اگر الائچی کا پاورڈر استعمال کرنا چاہیں تو ایک چھوٹکی وہ ٹھیک ہے یہ آپ کے اپنی چوائز ہے جو ڈ میں انڈا اور کوکنگ آئل شامل کر دیں کچھ مناسب سے آپ نے ڈو بنا لینی ہے اور آپ کی جو ڈو ہے وہ ہارڈ سائٹ پر نہیں ہونی چاہیے آپ کی ڈو جو ہے وہ ذرا نرم ہونی چاہیے اب اس پرائنٹ پر جب آپ ڈو بنائیں گے تو آپ نے یہ دھیان رکھنا ہے اگر آپ کو ضرورت محسوس ہو تو آپ نے ایک سے دو ٹی بل سپون روم ٹیمپریچر پر دودھ جو ہے وہ اس میں استعمال کرنا ہے اگر ضرورت نہیں پڑتی تو رہنے دیں ٹھیک ہے اچھا اب گلاب جامن سخت کیوں ہ رکھتے ہیں دو وجو ہاتھ ہوتی ہیں یا ہمارے شیرے میں پرابلم ہوتا ہے یا ہماری دو سخت ہوتی ہے ٹھیک ہے اس لیے آپ نے دو کو سخت نہیں رکھنا ٹھیک ہے نرم ہو جاتی ہے خیر ہے آپ کا گلاب جامن نرم ہو جائے گا وہ ٹنچن نہیں ہے لیکن اگر آپ دو کو ہارڈ سائٹ پر رکھیں گے تو آپ کا گلاب جامن جو ہے وہ سخت بنے گا اس کے اندر گھٹلی رہ جائے گی کیونکہ وہ اس طرح شیرے کو ابزورب نہیں کرے گا ٹھیک ہے یہ ہو گیا ایک پوائنٹ اگر ضرورت پ ہوتی ہے تو آپ نے اس میں شامل کر دینا ہے دو سے تین ٹیبل سپون دودھ روم ٹیمپریچر پر ہونا چاہیے اور بیس سے زیادہ اس میں استعمال نہیں ہوگا یہ دیکھ لیجئے دو بنا کر آپ نے دو چار پانچ منٹ کے لیے اس کو ایک سائٹ پر رکھیں تھوڑا سا ہی اپنی سیٹ ہو جائے اپنی فارم میں آ جائے اس کے بعد آپ نے ہاتھ کو ہلکا سا گریز کرنا ہے آئل سے اور آپ نے جو ہے یہ بناتے چلے جانے ہیں بالس جس سائز کی آپ بنانا چاہیں جس شیپ کی بنانا چاہیں وہ آپ کے اپن ہوتیز گرم نہیں آپ نے آئل کو کر لینا ذرا میڈیم ٹیمپریچر رکھنا ہے جیسے آئل گرم ہوا میں اس میں بالس بناتی گئی اور شامل کرتی گئی اگر آپ کی بالس پر کریکس ہوں گے تو آپ کے گلاب جامن ٹوچ جائیں گے اس کا حالیت ہے ہاتھ کو ہلکا سا گریز کر لیں ایک دو دفعہ آپ کو گریز کریں گے باقی پھر آپ کو ضرورت نہیں پڑے گی سارے گلاب جامن بہت اچھے سے بن جائیں گے تو ان کو ہم نے اس طرح سے فرائے کر لینا ہے میں نے پہلے پوائنٹ پ دو تین فرائے کیے تو بعد میں سوری دو تین میں نے بالس بنائی تو باقی میں ایسے ہی اس میں شامل کرتی چلی گئی تو ہمارے گلاب جامن بنتے چلے گئے تھے اور اگر آپ کی سپیڈ سلو ہے تو آپ نے جو ہیں بالس پہلے سے بنا لینا ہے اچھے اس پوائنٹ پہ آپ کو اندازہ ہو جائے گا آپ کے گلاب جامن پھولنے سے کہ یہ کس کرتود کی ہیں انہوں نے توڑ چڑنا ہے یا نہیں چڑنا گلاب جامن کا اس پوائنٹ پہ فرائنگ میں ہی پھول جاتا ہے کافی حد تک تو اندازہ ہو جاتا ہے ٹھیک ہے تقریباً جو ہیں یہ ڈبل ہو جاتے ہیں سائز میں اچھا جیس پوائنٹ پہ چھوٹ چھوٹی بالس دیکھیں میں ڈالتے جا رہی ہوں اور جو ہمارے گلاب جامنے تیار ہوتے جا رہے ہیں یہ دیکھیں کتنی جلدیس پہ کلر آتا ہے تو ایسے آپ نے ان کو چھیڑ خانی کرتے رہنا ہے جب چھیڑ خانی نہیں کرنی ہوتی میں اب بھی آپ کو بتا دیتے ہیں لیکن یہاں چھیڑ خانی کرتے رہنا ہے اچھا بہتے ہی نہ سوڈے پھول جاننا تو کھانے کی قابل نہ رہے تو بس اس طرح سے میں نے گلاب جامنے فرائے کر لیے تھے اور ان کو ایک سائٹ پہ کر لیے تھا ایک چھوٹے سے پین میں بھی آپ نے کافی سیر گلاب جامن بنا سکتے ہیں مطلب کوئی کڑا ہی ہے یہ وہ ایسے ٹنچنے لینے کی ضرورت نہیں ماشرہ دیکھیں گلاب جامن کتنے اچھے سے بن رہا ہے اچھا میں نے جو ہے نا وال ساتھ ساتھ بناتی گئی تھی اور فرائے کرتی گئی تھی اس لیے میں نے لیدہ سے بنا کر آپ کو نہیں دکھائیں اب آجاتے ہیں شیرے کی ضر شیرے کے لیے میں نے پین میں ایک کپ پانی دیا اس میں میں نے شامل کر دیا ایک کپ تینی اور دو سے تین لائٹیاں اچھا اب یہاں میں بتا دوں کچھ چیزوں میں ہاتھ کا فرق ہوتا ہے کچھ لوگوں کا گلاب جامن اگر شیرہ پروپر طریقے سے نہ پیئیں تو اس سے بھی آپ کا گلاب جامن جو سخت ہو جاتا ہے تو اس پوائنٹ پر آپ نے یہ کرنا ہے کہ آپ جو پانی اس کو سوا کپ کر لیں اگر آپ کو لگتا ہے کہ پانی بہت زیادہ خوشک ہو جاتا ہے آپ زیادہ ریڈیوز کر دیتے ہیں تیز آ پانچ پر تو آپ نہیں تھوڑا سا ذہن کو استعمال کرتے ہوئے اس پوائنٹ پر گور کریں اور پانی کو آپ سوا کپ کر دیں ایک کپ اور ون فورت کپ اور چینی آپ ایک کپ پر رہنے دیں تیسرے نمبر پر یہ کہ اگر آپ کو گلاب جامن سخت رہتے ہیں تو آپ اس کو ایک تو ذرا گرم گلاب جامن کو شیرے میں ڈالیں اور اس کے علاوہ آپ اس کو شیرے میں ڈپ رہنے دیں کچھ دیر پندرہ بیس منٹ کو کھو جاتے ہیں تینشن لینے گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے اور بس یہ دیکھیں جی ہم نے شیرہ جو ہے تیار ہونے کے لئے رکھ دیئے اس میں تاروں شاروں کا کوئی چکر نہیں ہوتا جب چینی اچھے سے گھل جائے اور آپ کے شیرے میں جو ہے ہلکے سے بابلز بننے لگا مطلب پکنے کی طرف جائے تو آپ نے آنچ بند کر دینی ہے شیرہ تیار ہوتا ہے تیار ہوتا ہے بس ٹھیک ہے یہ ہمارا شیرہ جو ہے یہ ریڈی ہو گیا میں نے اس پوائنٹ پر آنچ بند کر دیا ٹھیک ہے اور بس پھر جب گلاب جامن فرائے ہو گئے تو میں نے شیرے میں چھوڑ دیا میں نے کہا جا پارو جی لے اپنی زندگی اور بس ہمارے بہترین سے گلاب جامن تیار تھے لیکن دس پندرہ بیس میں میں نے ان کو پھر بھول گئی تھی میں بنا کے اتنی اکتا جاتی ہوں چیز کو کہ میں پھر اس کو دیکھا بھی نہیں تھا اور بعد میں میں نے ان کو تھوڑ دیر فریج میں رکھ دیا تھا کہ ذرا سے یہ تھنڈے ہو جائیں کیونکہ جنہوں نے کھانے تھے وہ آنے والے تھے تو بس میری آواز پر دھیان نہ دیں اس تیم مجھ پر ڈرون حملے ہو رہے ہیں میری اولاد کی طرف سے ہمارے بہترین قسم کے گلاب جامن تیار ہیں اپنے ریس پر ضرور ٹرائے کرنے اور بتانا ہے کہ آپ کو یہ کیسی لگی ہے اور دعاوں میں یاد رکھنا ہے اللہ پاک ہم سب کو محبتیں بانیں محبتیں سمیٹھے اور مصبت رہنے کی دفیق عطا فرمائے اس سے پہلے کہ مجھے مزید کچھ پڑھیں مجھے اجازت دیں اللہ حافظ